اسلام علیکم ویلکم بیک ڈو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ جی کچھ ویجیٹیبلز ہیں جو میں آپ کو سٹوڑ کرنا بتاؤں گی جسٹ ون ویک کے لیے ٹھیک ہے تو میں ان سب چیزوں کو فریش لیا ہے اور ان کو اچھی طرح سے ووش کر کے میں نے ڈرائے کر دیا ہے کپڑے سے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے ہرے دھنیے کی جو اوپر سے ڈنڈی وغیرہ تھی اس کو کو سٹوج کر دیا ہے اور اس کی اسٹک ہوتی ہے جو بھی کہہ لیں اس کو منہیں ریمووو کر کے اس کو اس طرح سے Remote نے ریمووو کر دیا ہے آپ کے پاس ٹرانسپیرٹ ہونا چاہییے کچھ بھی لے بوت ٹرانسپیرٹ ہونا چاہیے اس کے اندر آپ نے سٹور کرنا ہیجو Oak میں نے اس کو فریش لیا ہے اس کو واش کرنے کے بعد میں نے اس کو ڈرائی کیا کپڑے سے پھر اوپر کی جو سٹک ہے اسے ریموو کر دینا ہے یہ جو اوپر کی ڈنڈی لگی بھی ہوتی ہے اس کو ہم نے کٹ کر دینا ہے وہ بھی ہاتھ سے ٹھیک ہے چھوری کا استعمال نہیں کرنا اب میں نے گرین چیلی جو بھی ہری میرچ کیلن جو بھی کہہ لیں اس کو میں نے اس کے اس میں سٹور کر دینا ہے اگر آپ الگ الگ کرنا چاہے تو تب بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک ساتھ رکھنا چاہے تب بھی رکھ سکتے ہیں بھر ٹرانسپیرٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس کوئی بھی باؤل ہو جائے کوئی بھی میں آگے آپ جا کر آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ کے پاس کس کس طرح کے ہونے چاہیے بیگ بھی ہوتے ہیں کچھ اگر آپ کے پاس بیگ ہیں تو آپ اسے بھی لے سکتے ہیں میرے پاس فریش دھنیا ہے جس کو میں جھٹنے کے لئے یوز کروں گی تو جی میں نے فریش لے لینا ہے اس کے پتوں کو الگ کرنا ہے ٹھیک ہے دھو کر اچھی طرح سے کپڑے میں ساف کر کے اس کو بھی سٹور کر دینا ہے ایک ہفتے میں بالکل بھی آپ کی چیز خراب نہیں ہوگی اسے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں بھر مجھے ایک ہفتہ بات دن نیو ویجٹیبل لے لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں پرانسپیرٹ اس طرح سے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس میں بھی سٹور کر سکتے ہیں اور جی آپ کے پاس اگر چھوٹے میں ہیں تو آپ اسے بھی سٹور کر سکتے ہیں اس طرح سے تو آپ کو ایزیلی مل جائے گا آپ لے لی جئے گا ٹھیک ہے سٹور کر سکتے ہیں یہ تھی اور جی اس کے بعد میں نے ان سب چیزوں کو سٹور کر دینا ہے اور جو ہری چٹنی آپ بناتے ہیں اس کے لیے آپ کو باریک باریک سی ہری مرچ چاہی ہوتی ہے اس سے بہت لذیذ بنتی ہے اس کی ویڈیو بھی میں شیئر کر چکی ہوں شورٹ ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا اب میں اس کو فریزر میں رکھ دوں گی آپ اوپر بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ نیچے رکھنا چاہیں تو تب بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ زیادہ اوپر ہوگا تو وہ دھار ہو جائیں گے بہت زیادہ تو اس لیے آئس بن جائے گی ہمیں نیچے ہی رکھنا چاہیے ٹھیک ہو گیا اب جی میرے پاس ہرا پیاز ہے اس کو میں نے اوپر سے کٹ کرنا ہے اس کے بعد جی میں نے اس کی جو اوپر کی لیئر ہے اس کو ریموو کر دینا ہے اور جو اس کی کورنر ہے اور نیچے سے بھی اس کو بھی کٹ کر دینا بلکل فریش نیٹ اینڈ کلین نکال کر ہم نے اس کو رکھ لینا ہے یہ بھی آپ کے ایون ویک تک ایزیلی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور سٹور کر کے دیکھئے گا اور جی کمیٹ سیکشن اوپن ہے تو ضرور بتائیے گا اللہ حافظ